بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے ڈائیٹری فائبر کس سے ریلیٹڈ ہے ڈائیٹری فائبر ٹھیک ہے یہاں ہم توڑی سی کلاس منشن کر دیتے ہیں چپٹر نمبر آپ کا ایڈ چل رہا ہے ڈائیٹری فائبر بیٹے ان کا دوسرا نام ہوتا ہے رفیج کیا نام ہوتا ہے رفیج رف کیسے کہتے ہیں رف ویسے آپ کے پاس جو رف ریجسٹر ہوتا ہے وہ اتنا اچھا فائن تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو ایسے یوز کر لیتے ہیں اندھا دھند یوز کر لیتے ہیں جس کا جس کو مطلب کوئی اہمیت نہ دو آپ کے تو اس کو جو پیج ذرا فالتو نکل آیا ہے آپ کے پاس یا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو رف پیج کے طور پر استعمال کرلو اس کو ٹھیک ہے تو رف کا مطلب ہے جس کا کوئی ایس سچ اتنا زیادہ رول یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈائیٹری فائبر ہیں ہماری فوڈ کا حصہ تو ہیں ہماری فوڈ کا حصہ تو بٹ نیوٹریانٹس میں شامل ہماری نیوٹریشن ہماری باڈی کی غزائیت کا پارٹ نہیں ہے ان میں کوئی ایس سچ کوئی انرجی نہیں ملے گی ہمیں ان سے انرجی نہیں ملے گی اچھا پھر یہ ہے کیا وہ ہے کہ ڈائیٹری فائبرز these are the parts of human food یہ part of human food ہماری فوڈ کا کیا ہے یہ حصہ ہیں part of human food that remain undigested یا indigestable جس کو حضم نہیں کیا جا سکتا the part of the food that remain undigested ڈائیٹری فائبرز کیا نام ہوتا ہے ان کو ہم کھاتے تو ہیں لیکن حضم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ڈائیجیشن کے لیے انزائم چاہیے ہوتے ہیں ڈائیجیشن کے لیے تو یہ جو ڈائیٹری فائبرز ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہمارے سٹمک کے پاس ہماری انٹسٹائن کے پاس ہماری باڈی کے پاس انزائم با سمجھائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈائیٹری فائبرز these are the parts of human food but remain undigested یا indigestable کیا ہے یہ that passes through the elementary canal as such جو ہماری elementary canal ہے ہماری خوراک کی نالی ہے stomach small intestine large intestine ان میں سے ایسے ہی بغیر ڈائیجیسٹ ہوئے پاس ہو جاتے ہیں بغیر ڈائیجیسٹ ہوئے پاس ہو جاتے ہیں یہ بات سمجھائی اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ان کی ہمارے پاس دو بڑی اقسام ہے کتنی بڑی اقسام ہے دو بڑی اقسام ہے بیٹا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہیں soluble dietary fibers کیا ہیں soluble dietary fibers اور دوسرے ہمارے پاس in soluble dietary fibers as the name indicates soluble اس کا مطلب یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں یہ water میں پانی میں کیا ہو جاتے ہیں soluble حل ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں صرف حل حضم اس سے یہ مطلب نہ لینا کہ یہ حضم ہو جاتے ہیں یہ صرف پانی میں کیا ہوتے ہیں حل یہ quickly جلدی سے ہماری انٹرسائنس سے گزر جاتے ہیں کچھ ہیں جو soluble ہوتے ہیں کچھ ہیں جو جن کے components پانی میں حل ہو کے باڈی میں absorb ہوتے ہیں لیکن حضم تو ویسے نہیں ہو رہے دونوں نہیں حضم ہو رہے لیکن یہ ان میں باڈی میں as such کوئی ان کا role بھی نہیں ہے کوئی nutritional role کوئی ہماری باڈی کو energy دینے والا role تو پھر یہ کس کام آتے ہیں ان کے لیکن important function ضرور ہیں جیسے پانی کی بات کی تھی پانی energy energy کوئی نہیں دیتا لیکن آپ نے پڑھا تھا medium ضرور ہے پانی کے وغیر ہم زندہ تو dietary fibers جو ہیں ان کے بھی بہت زیادہ important role ہے ہماری باڈی کے اندر دوسرے ہیں insoluble dietary fibers کیسے ہیں جو حالی نہیں ہوتے جو quickly جو ہے جلدی سے جو ہے وہ intestine سے گزر جاتے ہیں intestine سے گزر جاتے ہیں یہ بات سمجھ آئی تو کتنے ہیں ہمارے پاس soluble اور اب آپ نے تھوڑا سا difference بھی یاد کرنا ہے ان میں soluble اور insoluble dietary fibers میں difference کیا ہے اور یہ ان کے sources کیا ہیں ان کے sources کیا ہیں پیٹا اگر ہم soluble dietary fibers کے sources دیکھیں عام طور پر جو ہمارے پاس سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں fruit کھاتے ہیں plant food کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں اس میں mainly کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں dietary fibers آپ کے پاس fruit کے چھلکیں ہیں apple peel ہے ٹھیک ہے save کا چھلکہ ہے وہ dietary fiber ہیں وہ کیا ہیں آپ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو گاجر وغیرہ کھاتے ہو مولی کھاتے ہو شلجم کھاتے ہو تو جو سبزیاں کھاتے ہیں ان کے اندر بھی dietary fibers ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں ان میں nutrition بھی ہے ان میں لیکن dietary fibers بھی ہیں اس میں جو ہماری body اس میں mainly cellulose ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور یہ material ہے آپ نے پڑا تھا نا cellulose carbohydrate ہے جو plant کی cell wall میں ہوتا ہے plant کی تو جو ہم plant سے بنی ہوئی چیز کھائیں گے تو کیا اس میں plant کے سیلز نہیں ہوں گے ہوں گے جو plant کے سیلز ہیں تو کیا ان میں پھر cell wall نہیں ہوگی ہوگی تو وہ cell wall containing جو material ہوگا جس میں protein یا lipids وغیرہ سے ہٹ کے باتیں کریں تو وہ dietary fibers کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو وہ dietary fibers ہماری body میں حضم نہیں ہوتے digest undigested ہی گزر جاتے ہیں لیکن پھر ان کا role کیا ہے ہماری food میں they prevent us from constipation یہ ہمیں کسی سے بچاتے ہیں یہ constipation سے بچاتے ہیں مطلب کب سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری body کے اندر جو بھی ہم food intake کرتے ہیں اس کو bulk enhance کرنے کے لیے اس کا bulk بڑھانے کے لیے اس کا mass بڑھانے کے لیے اس کو body سے نکلوانے کے لیے کون help کرتے ہیں dietary fibers کون help کرتے ہیں dietary fibers ٹھیک ہے تو میں sources کی بات کرنے لگا تھا کہ اب آپ کے ذہن میں idea آگیا ہوگا کہ جو soluble ہیں یا insoluble dietary fibers ہیں ان کے sources کیا ہو سکتے ہیں تو کیا sources ہو سکتے ہیں ان کے outs ہیں beans ہیں مطلب یہ دانے دار اناج والی چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے نا یہ چائنہ والی چکی سے پہلے ایک چکی ہوتی تھی جسے جب آٹا بنواتے تھے گندم کا تو وہ تھوڑا سا موٹا آٹا پیچھتا تھا ٹھیک ہے پتھر والی چکی ہوتی تھی تو اس سے پھر عماجی جو ہے نا وہ روٹی بنانے سے پہلے آٹے کو چھانا کرتی تھی ٹھیک ہے سیب سے جالی سے پاس کرتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی سارے fiber وہ اکٹھے ہو جاتے تھے چھل کے گندم کے چھل کے اکٹھے ہو جاتے تھے چھوٹ چھوٹے ٹھیک ہے وہ آتا ہے نا ٹکڑے لینے والا چھان برا لینے والا ٹھیک ہے اس کو وہ بورا جو بنتا تھا وہ دے دیتے تھے نکال کے وہ اصل میں کیا ہوتے تھے وہ گندم کے وہ جو آہ دانوں کے چھل کے ہوتے ہیں نا وہ dietary fibers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں dietary fibers تو وہ dietary fibers ہوتے تھے ان کو ہم وہ نظر آتے تھے تب نا لیکن اب جو چکیاں ہیں چینہ والی وہ بہت باریک کر دیتی ہیں کہ وہ ہمیں نظر وہ چھانی سے گزارا تو وہ گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ جو بزاری آٹا ہوتا ہے بزار سے جو ملتا ہے آٹا اس میں یہ dietary fibers بہت کم ہوتے ہیں dietary fibers بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ dietary سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ گندم کا چھل کا گندم کا غرینزبینز دانے دار جتنے بھی چیزیں ان تمام چیزوں کے چھل کے جو ہیں وہ کس چیز کا سورس ہے dietary fibers کااص کہ کا سورس نے کسیس کا سورس ہے dietary fibers کا جوہ ہے ڈم ہے چنہ ہے اس کے چھل کے وغیرہ جو ہیں وہ کس چیز کا سورس ہیں فروٹس کے چلکے کسیز کا سورس ہیں ڈائٹری فائبرس کے ٹھیک ہے تو اب ان کی ڈیفرنٹ آپ جب وہ سپیسیفکلی یاد کرو گے کہ سولوبل اور ان سولوبل کے سورسز کیا ہیں ہم ان کے جنو فنکشن پر چلتے ہیں ٹھیک ہے دا مین فنکشن اب ذرا دیکھو جو سولوبل ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں سولوبل جہاں وہ کیا ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں بیٹا جب یہ حل ہو جاتے ہیں تو ان کا مین فنکشن یہ بنتا ہے ہیلپس ان دا لور یہ دے ہیلپس ان لورنگ دا بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر کو کیسے کم کرتے ہیں اصل میں یہ بلڈ کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں آپ کی بکنے کیا لکھنا ہے کولیسٹیرول ٹھیک ہے تو یہ آپ کی باڈی میں جو کلیسٹرول ہے جو لپیڈ والا میٹیریل ہے بلڈ کلیسٹرول لیول کو کیا کرتے ہیں یہ کم کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بلڈ شگل ریول کو بھی کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں بلڈ میں جو شگل ریول ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں یہ کس کا کام کیا کام ہے سولوبل ڈائیٹری فائبرس کا کس کا کام ہے دیکھو ایک ان کا جنرل فنکشن تھا دونوں کا چاہے وہ سولوبل ہے یا ان کا کیا کام ہے دے پریوینٹ ایس فروم دا کانسٹی پیشن یہ کانسٹی پیشن سے بجاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے ان Happiness ڈائیٹری فائبرز جو پانی میں حل نہیں ہوتے ایز سچ چھلکوں کی شکل میں باڈی سے ریمو ہو جاتے ہیں باڈی سے جو چنے وغیرہ ہیں ان کے چھلکے ہماری باڈی میں حضم تو ایز سچ فیسیز میں پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جو انسولوبل ڈائیٹری فائبرز ہیں ان کا رول کیا بنتا ہے ہماری باڈی میں دے ہیلپس اندر ریموول آف کارسینوجنز پیٹا کارسینوجنز آپ ٹین کلاس میں بھی لفظ پڑھو گے دیز آر کینسر کازنگ ایجنٹ کینسر کازنگ ایجنٹ وہ ایجنٹ وہ چیزیں جو کینسر کاز کرتے ہمیں تو یہ جو انسولوبل ڈائیٹری فائبرز ہیں یہ ہماری انٹسٹائن میں ان کیمیکلز کو رکنے ان کیمیکلز کو باڈی سے نکالنے میں کون مدد کرتا ہے کس کو ریموو کر دیتے ہیں باڈی سے کارسینوجنز کو کس کو ریموو کرتے ہیں تو جو ایمپورٹنٹ شارٹکیسن یہاں سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے ڈیفرینشیٹ بیٹوین ڈا سولوبل ڈائیٹری فائبرز تو ہم لکھتے ہیں ایسے سولوبل ایسے ڈائیٹری فائبرز جو پانی میں حل ہو جائیں آپ کی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتی لیکن وہ یہ لکھتی ہے کہ یہ کس چیز میں رول پلے کرتے ہیں اپنا لوو رنگ ریموو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں با سمجھائی تو جو کارسینوجینک سبسٹانسز ہیں کینسر کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو ہماری سبزیوں میں فوڈ وغیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں یا سگرٹ سموک بندہ سموکر وغیرہ ہے تو اس کے بھی موں کے اندر بھی وہ سگرٹ سموک کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جب وہ چیز کوئی کھائے گا تو وہ کس میں چلے جائیں گے اس کے ڈائجسٹیف سسٹم میں چلے جائیں گے تو وہاں سے ڈائجسٹیف سسٹم سے ان کیمیکلز کو نکالنے میں کون مدد کرے گا انسولوبل ڈائیٹری فائبر بیٹا کون مدد کرے گا کس کو نکالیں گے یہ باڈی سے کارسینو جنس کو اس کے کے علاوہ دونوں کا جنرل روڑ بھی لکھا ہے وہ پیونٹ اس فروم دا کونسٹیپیشن دے سے بھی بچاتے ہیں یہ کہتا ہے آپ نے سنا ہوگا ہم اس بغول کا چھلکا یوس کرتا ہیں اس حسک اس کو کہتا ہے اس بغول کا چھلکا وہ کسی لیے کیسے لوگایں وہ کسی کو کونسٹیپیشن ہو جائے کبز بغیرہ ہو جائے یا کسی کو ڈائریا بھی ہو جائے اس میں بھی ٹھیک ہے اس کے دونوں رول ہیں یہ اگر کسی کو ڈائریہ ہو گیا ہے موشن لگ گیا ہے تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے جس کو کانسٹیپیشن ہوگی ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے تو دونوں کا یوز کرنے کا تھوڑا سا جو میتھر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر وہ تھنڈے مشروب کے ساتھ اگر آپ اس کو لیتے ہو تو وہ آپ کی باڈی کے اندر موشن کو روکنے کا کام کرتا ہے اور اگر آپ اس کو گرم دودھ میں یا گرم مشروب میں ڈال کے استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کی باڈی میں کانسٹیپیشن سے آپ کو کیا دیتا ہے ریلیو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس بغول جو ہے وہ یوز کرتے رو اس بغول آہسک یوز کرتے رو اس کے یوز کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے جب آپ کو کس نے پریسکرائب کرنا ہے ڈاکٹر نے پریسکرائب کرنا ہے تو اسی وقت آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت بن جاتی ہے اس بغول یوز کرنے کی ٹھیک ہے تو ایز ای ریزلٹ ان کو کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جاتی ہے جب تک وہ اس بغول یوز نہیں کرتے تو پھر ان کا سٹمک ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر اس سے ڈیپینڈنسی آتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی مرضی سے استعمال ہم نے اس کو نہیں کرنا کلیر اب بیٹا سورسز ہیں وہ میں بک سے ریڈ کر دیتا ہوں آپ نے دونوں کے سورسز جو ہیں وہ علیدہ علیدہ کر کے یاد کر لیں زیادہ تک دونوں کے سورسز سیم ہی ہیں سورسز سیم ہی ہیں ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو جو باقی باتیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر ہے بیٹا آپ کے پاس 150 ڈائیٹری فائیبرز ڈائیٹری فائیبرز یہ جو ہماری فیسیز ہے پکانہ بنتا ہے فضلہ جو ہے اس میں میجر کونسیچوینٹ جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے ڈائیٹری فائیبرز کا یہ بلک انہانسرز ہوتے ہیں بلک بڑھا دیتے ہیں اس کا یہ ہماری فوڈ کا کیا ہے حصہ ہے اور وہ کیسی فوڈ ہوتی ہے یہ حضم لیکن اگر یہ جانوروں میں جائے یہ چارے کے طور پر ان میں حضم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں انزائم ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے اندر حضم کہتا ہے کہ یہ صرف کس فوڈ میں ملتے ہیں ہمیں اینیمل فوڈ میں کیوں کیونکہ اینیمل سیلز میں سیل وعل نہیں ہے کیونکہ سیلولوز کس میں تھی سیل وال میں تھی ایٹ کوونڈیجسٹے تھرہ Charles کا سوڑ اور سمل انٹسٹائن اور موجودہ سلوپل غلق فائیبر فوجی تھوڑا سمول انٹسٹائن باہ چیز ہی popularity ایچ بارن مطلب گندم کا آٹا شاٹا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں چلکے وغیرہ سیریلز ان آج ہیں and skin of many fruits and vegetables skin لکھے اس نے مطلب چلکا ان کا fruits کا اور یا vegetables کا تو soluble dietary fibers breaks down یہ جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے یہ soluble ہو جاتے ہیں اور بہت کم ایسے dietary fibers ہیں جو باڈی میں absorb ہوتے ہیں بہت کم یہ جو dietary fibers ہیں as such اتنے زیادہ باڈی میں absorb بھی یہ intestine سے as such ہی گزر جاتے ہیں as such ہی لیکن soluble اور insoluble کا مطلب سمجھ آیا جو پانی میں حل ہو کے جائیں جو پانی میں حل نہ ہو چلیں جب حل ہوں گے تو ان کی اصلی شکل و صورت maintain نہیں رہے گی تو وہ break down ہو جائیں گے and it passes through the elementary canal پھر بھی یہ elementary canal سے remove ہو جائیں گے elementary canal سے remove ہو جائیں گے تو بہت کم ایسے ہیں جو بلڈ میں absorb ہوتے ہیں its source are odds odds کسے کہتے ہیں جاؤ وغیرہ یا آپ کے پاس یہ nuts وغیرہ یا لوبیا وغیرہ اس طرح کے جو مطلب اناج والی grain والی فصلے ہوتی ہیں beans barley and many fruits and وہی بات جو وہاں تھی وہی یہاں ہے اب وہ کہتا ہے کہ fibers اب general fiber بول رہا ہے تو fiber سے مراد dietary fibers prevent and relieves the constipation by stimulating the contraction of intestinal muscles ادھر دیکھو اب ہمیں جو ہمارے brain کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں washroom آیا ہے جب ہم کوئی چیز food کھاتے ہیں وہ ہمارے stomach سے کہا جاتی ہے ہماری intestine میں کہا جاتی ہے پھر ہم پڑھیں گے intestine کے بعد small intestine کے بعد large intestine آتی ہے large intestine کا آخری part جو اس کو rectum کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہاں faces جس کو پکھانا کہتے ہیں وہ store ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ store ہونے لگ گیا ہے اور وہ dilate کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک capacity ہے نا جیسے ہمارے urinary bladder کی capacity ہے ایک حد تک تو وہ urine کو store کرتا ہے اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں نہیں اب زیادہ اسے میری capacity نہیں ہے تو you have to go to washroom clear تو کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے intestine کے اندر bulk بڑھتا ہے mass بڑھتا ہے dietary fibers bulk بڑھا دیتے ہیں نا وہ زیادہ مقدار بڑھتی ہے تو intestine کے muscles میں تھوڑا سا کھچاؤ آتا ہے تو وہ فوراں brain کو reflex جاتی ہے brain کو کہ اب کہاں جانے آپ نے washroom جانے اور intestine کو خالی کرنے intestine کو خالی کرنے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہمارے muscles کو stimulate کرتی ہے ہمارے intestine کے muscles کو جب stimulate کرتی ہے تو reflex generate ہوتی ہے washroom جانے والی ٹھیک ہے اچھا جی avoiding the constipation constipation سے بچنا reduces the risk of many other diseases ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میدہ ہے نا اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں مطلب جس کا میدہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں مطلب ان کا یہ concept ہوتا ہے جو پرانے حکیم ہیں یا گھروں میں دادا وغیرہ ہیں نانا نانی ہیں تو وہ گھر میں ماں جو ہے وہ ایک best doctor ہوتی ہے ٹھیک ہے گھر میں ماں سے بڑا ڈاکٹر نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے بچہ بیمار ہوگے اس کو کیا چیز دے نہیں ہے وہ کبھی کہوہ دے رہی ہوتی ہے کبھی کوئی چیز دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا concept یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو stomach ہے اگر کسی کا stomach ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر اس کا مطلب اس کی باقی باڈی کے system بھی صحیح کام نہیں کر رہے کیونکہ ظاہری بات ہے کھانا پینا تو یہی سے ہے نا چیز فوڈ یہی سے absorb ہونی ہے جب stomach ہی ٹھیک نہیں ہے تو اچھے سے نہ absorption ہے نہ growth ہے ایٹی سی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں چلیں تو وہ کہتا ہے avoiding the constipation constipation سے بچنا کبز سے بچنا اگر کبز رہے تو ہماری فیسز انٹسٹائن میں ہی رہتی ہے اور اس میں مایکرو آرگنیزم بیکٹیریا وغیرہ بہت زیادہ grow کر جاتے ہیں as a result infection کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں infection کے chances بھی انٹسٹائن میں infection کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں گیس ہونا شروع ہو جاتی ہے and the risk of many other diseases بہت سے دوسری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں soluble fibers اب یہ soluble fibers کا کیا کام ہے help in lowering the blood cholesterol and sugar levels یہ صرف soluble کا کام اور ان soluble fibers speed up the movement of carcinogens مطلب cancer causing agents from the intestine side box دیکھو fiber supplements fiber مطلب جب آپ کو fibers نہ مل رہے ہیں آپ fruit اتنے تو نہیں کھا سکتے لیکن اس بغول ہسک جو آپ ملتے آپ کو اس بغول کا چھلکہ وہ as such 2 ایک چمچ لیتے ہو تو آپ کو relief مل جاتا ہے such as اس بغول ہسک used should be used only with the physician's recommendation بات سمجھ جائی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے taken properly اور مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو fiber کو use کرتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے پانی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ fiber جو نہیں water کو absorb کرتے ہیں اپنے اندر ہماری body میں ہم جو کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں نا تو یہ پانی پھر body میں جذب اگر آپ نے اس بغول وغیرہ اس طرح کے کوئی fiberous material لے تو ساتھ میں آپ کو پانی بھی پینا پڑے گا ٹھیک ہے اس لئے مشروب میں ہم لیتے ہیں تاکہ وہ ہی پانی وہ absorb کر لے ہماری body کا جو normal water ہے اس کو absorb ہونے دے body میں ٹھیک ہے تو پانی بھی use کرنا چاہیے ساتھ میں taken properly these supplements may help in the constipation constipation help کرتے ہیں and in lowering the cholesterol level as well یہ cholesterol level کو بھی کیا کرتے ہیں ہماری body میں کم کرتے ہیں this whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کو میرے سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you allah حافظ